قرآن کا جو بیسک میسیج ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ بیسک میسیج سب سے سٹرونگ بات ہے کہ انسان کے گوھر کرنے کے لیے کہ قرآن نے اس چیز کی طرف بلایا ہے کہ انسانوں کا سارے انسان ایک ہی مالک ہیں سب کے الگ الگ نہیں ہیں اور وہ مالک نے انسانوں کو رہنمائی سچا راستہ بتانے کے لیے بار دا بار پیغمبر اور رسول بھیجے قرآن نے کسی انسان کی پوجہ اور عبادت کرنے اور ورشپ کرنے نہیں سکھایا کسی بھی چیز کی نہیں بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے اور قرآن کا یہی میسیج ہے کہ سارے انسان اپنے مالک سے کنیکٹ ہو جائے اپنے کریئٹر سے کنیکٹ ہو جائیں وہی مقصد ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کی ساری ٹیچنگز جو اسلام کا بیسک ہے وہ یہی ہے کہ انسان کنیکٹ ہو جائے اپنے کریئٹر سے مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ ملک کی آیت ہے سورہ 67 آیت نمبر 10 آتا ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے وہ لوگ وہاں کہیں گے اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں یہ جلتیوی آگ میں نہیں ہوتے تو پتا چلا کہ قرآن انکریج کر رہا ہے کہ لوگ سوچیں میں کئی بار بتاتا ہوں کہ قرآن میں کہ کیا تم عقل نہیں استعمال کروں گے تو اسلام نے عقل استعمال کرنا سکھایا عقل کی لیمٹ بھی بتائی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو قرآن کا بیسک میسج ہے وہ بیسک میسج خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کتنا پیار ہے انسان جو کرتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی مرنے کے بعد زندگی ہے وہ زندگی میں کوئی شوٹ کٹ اور کوئی سیٹنگ والا کام نہیں چلنے والا وہاں پہ پورا کے پورا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا دیکھے گا جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا دیکھے گا قیامت کا دن ہوگا اچھوں کو اچھا کا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کی سزا ملے گی